بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وبعد ایک سوال ہے کہ کیا عربون یعنی بیعانہ لینا جائز ہے قبل اس کے کہ میں اس کا حکم بیان کروں اس کی شکر اور صورت آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا بہتر سمجھتا ہوں تاکہ مسئلہ مکمل طور سے ہم لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بھائے اور مشتری یعنی خریدار اور بیچنے والا جب وہ کسی سامان کی قیمت پر دونوں کے اتفاق ہو جائے یعنی بھائے مکمل ہو جائے اور خریدار بطور گارنٹی اور ضمان کے کچھ پیسہ بھائے کو دے دے یعنی بیچنے والے کو دے دے اور اس سے کچھ محلت مانگ لے کہ مجھے کچھ محلت دے دے اور اس محلت کے دوران میں پورا پیسہ آپ کو دے دوں گا اور سامان لے لوں گا اور یہ پیسہ آپ کے پاس بطور زمان ہے بطور پیشگی ہے گارنٹی کے ہے اگر میں سامان آپ سے لے لوں گا تو یہ پیسہ اس میں شمار کیا جائے گا اور اگر میں آپ سے سامان نہیں لوں گا تو یہ پیسہ آپ کا ہوگا اب اس مسئلے میں کیا حکم ہے شریعت کا واضح ہمارے سامنے شکل آگئی اب اس کے بارے میں اہل علم کے دو اقوال ہیں پہلا قول تو یہ ہے جو جمہور علماء کا ہے اور ان میں آناب بھی ہیں شافعیہ اور مالکیہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبائل اربان کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے اربان یعنی عربون جسے بیانہ کہا جاتا ہے اس کی بیعثیں بنا کیا ہے یہ پہلی دلیل ان کی ہوگی دوسری دلیل ان کی ہے کہ اس کے اندر غرر ہے دھوکہ ہے پتہ نہیں خریدار اسے خریدے گا کہ نہیں خریدے گا یا چھول کر کے چلا جائے گا کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے لہذا اس کے اندر غرر پا جاتا دھوکہ پا جاتا ہے لہذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے تیسری ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر مشتری خریدنے والا سامان نہیں خریدتا ہے اور جو بیچنے والا ہے اس کے پاس اس نے جو پیسہ رکھا ہے وہ لے لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس نے سامان دیا ہی نہیں تو یہ فائدہ کی صورت ملے گا یہ پیسہ کی صورت ملے گا یہ گویا کی لوگوں کمال باطل طریقے سے کھانا ہے کیونکہ اس نے سامان دیا ہی نہیں تو پھر وہ کیسے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ سامان وہ پیسہ رکھ لے لہذا ایسی صورت میں یہ گلوگوں کمال باطل طریقے سے کھانا ہے لہذا یہ جائز نہیں ہوگا یہ ان کے تین دلائل ہیں جن کی بنا پر وہ اس مسئلے کو یا اس بیئے کو ناجائز قرار دیتے ہیں دوسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جائز ہے یہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اور ان کی بہت ساری دلیلیں ہیں پہلی دلیلت ان کی یہ ہے کہ خرید و فروخت کے اندر اصل حلت اور عباحت ہوتی ہے جب کی حرمت کی جب تک حرمت کی کوئی دلیل نہ ہو کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ جو بیعہ ہے تجارت ہے اور معاملات ہیں دنیاوی چیزیں ہیں ان کے اندر اصل حلت اور عباحت ہے اصل جواز ہے جب تک کی حرمت کی کوئی واضح اور سریع دلیل موجود نہ ہو اور یہاں پر کوئی سریع دلیل نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ حدیث جو بیان کرتے ہیں اس حدیث کو امام محمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر نے امام البانی نے اور بہت سارے علمان اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس کے اندر مجہور لعوی ہیں ابن لحیہ ہیں یہ سب ضعیف روات ہیں تو علمانیں اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے تو امام محمد بن حمل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل قائدہ یہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے اور جو دلیل انہوں نے پیش کی ہے وہ دلیل کیا ہے صحیح نہیں ہے وہ دلیل ضعیف ہے وہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا پہلی دلیل ہوگی ان کی اور ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ صحابے کرام جو ہے اس طریقے سے کیا کرتے تھے یعنی صحابے کرام سے دلیل ملتی ہے صحیح سنت سے کوئی صلیح کی تجارت کیا کرتے تھے اور دلیل کے طور پر نافع بن عبدالحارس یہ صحابی ہیں مکہ میں انہوں نے صفان بن عمیہ سے گھر خریدا اور کچھ پیسہ ان کے پاس رکھ دیا اور شرط یہ رکھی کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے راضی ہو جائیں گے تو یہ بے مکمل ہوگی اور اگر نہیں راضی ہوں گے تو چار سو دینار نافع جو ہے ان کو صفان کو ملے گا یعنی چار سو دینار انہوں نے بطور زمانت ان کے پاس رکھ دیا اور کہا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں اس فیشلے سے راضی ہوں گے اس فیشلے سے راضی ہوں گے تو ہم یہ سامان یہ گھر آپ سے لے لیں گے اور اگر نہیں لیں گے تو یہ جو میں رکھ رہا ہوں آپ کے پاس زمانت کے طور پر یہ آپ کو لے لیں گے بعد میں اگر میں آپ سے گھر نہیں خرید ہوں گا تو یہ تینوں صحابہ ہیں نافع بھی صحابی ہیں صفان بن نبیہ بھی صحابی ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیف راشد ہیں تو یہ تینوں صحابہ ہیں تو تینوں نے یہ بیئی سریع کیسے کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز جائز ہے اس واقعے کو یا اس اثر کو امام بخائر رحمت اللہ علی نے معلق بیان کیا ہے اور مصنف در رضاق کے اندر ابن بی شہبہ کے اندر بیقی کے اندر یہ اثر موجود ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کیا چیز معمول تھی اور اس پر وہ عمل کیا کرتے تھے لہذا ایسا کرنا جائے تھے تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ یہ جو بطور زمانت بائے کے پاس رکھا جاتا ہے اس میں اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے بیچنے والے کو کیونکہ یہ بطور زمانت ہے اور اس دوران اس کے پاس اگر کوئی گراہک آتا بھی ہے تو وہ پابند ہوگا نہ بیچنے کا کیونکہ اس کے پاس زمانت کے طور پر پیسہ موجود ہے اور یہ سامان گویا کی بک چکا ہے لہذا اس میں گویا کی خسارہ ہو گیا کہ اس سے زیادہ قیمت مل رہی تھی لیکن چونکہ اس کے پاس پیشگی یا بیانہ کے طور پر کچھ رقم رکھی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں وہ دوسرے آدمی سے اپنے سامان کو نہیں بیچ سکتا تو اس میں گویا کی اس کے لئے تلے کا نقصان ہے اور اسی کی بھرپائی کے طور پر گویا کی بطور زمانت اس کے پاس پیسہ رکھا گیا ہے لہذا قیاساً بھی یہ چیز صحیح لگتی ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کی مثال دی جا سکتی ہے اور اس کی مثال نکاح سے دی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور مہر تیہ کر دیتا ہے اور دخول سے پہلے یعنی ہمبستری اور ملاقات سے پہلے اس نے اپنی بیوی کوئی طلاق دے دیا اب طلاق دے دیا اب ایسی صورت میں ہمبستری نہیں ہوئی دونوں کا دخول نہیں ہوا شب زفاب دونوں نہیں منایا تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا تو شریعت نے یہ بیان کیا ہے کہ آدھا مہر انہیں دینا پڑے گا ہاں اگر عورت معاف کر دے تو ایسی صورت میں کوئی مسا نہیں ہے لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتی ہے عورت یعنی عورت نہیں معاف کرتی ہے تو اس صورت میں آدھی مہر دینی پڑے گی اب یہاں پر اس آدمی نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا صرف اس نے مہر متعین کر دیا تھا لیکن اس نے طلاق دے دیا اب ایسی صورت میں کیا ہوگا یہ اسے آدھا مہر دینا ہوگا تو یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ اس آدمی نے تجارت کی اور بے مکمل ہوگئی قیمتیں ہوگئی اب بطور زمانت وہ پیسہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ چونکہ خود اس نے سامان نہیں خریدا اور سامان اس نے نہیں لیا اس سے تو بطور زمانت اس کے پاس جو اس نے پیسہ رکھا ہے وہ پیسہ اس کو خریدار کو بیشنے والی کو مل جائے گا کیونکہ اس دوران اسے اگر زیادہ پیسہ بھی ملتا ہے تو بیشنے ایک حق نہیں رکھتا ہے ایسی لہذا یہ جو اس کو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی چیز سے ہو جاتی ہے لہذا ایسا کرنا اس کے نسیے تو نکاہ سے باقائدہ انہوں نے اس کو دلیل دیا تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی غرر نہیں ہے جیسا کی ان کی ایک دلیل تھی جنہوں نے اس کو ناجائز قرار دیا جن علماء نے کہ اس کے اندر غرر ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی غرر نہیں ہے کوئی دھوکہ نہیں اس نے دھوکہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر سامان اگر لیا تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں لیا تو نالینے کی صورت میں بھی کوئی غرر نہیں ہے کوئی دھوکہ اس کے اندر نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس بطور زمانت مال موجود ہے اور اس کو لے لے گا تو ایسی صورت میں چونکہ اس نے انتظار کیا ہے بائے نے دیشنے والے نے اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی زیادہ قیمت بھی دیتا ہے تو اسی صورت میں وہ بیشنے کا حق نہیں رکھتا ہے لہٰذا ایسی صورت میں اس کے لیے وہ سامان وہ جو بطور زمانت پیسہ رکھا ہے اس کے لیے لینا جائز ہوگا تو یہ بھی ان کی دلیل ہے گویا کہ اور اس کا جواب بھی اس کے اندر موجود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر غرر ہے تو اس کے اندر کوئی غرر کی بات نہیں ہے کیونکہ قیمت متعین ہے اور پھر وقت بھی متعین ہے کہ اتنے وقت میں آپ کو دینا ہے اور لہذا اس کے اندر غرر کی کوئی شکل نہیں پائیاتی ہے ایک دلیل ان کی یہ بھی ہے کہ لاکسو صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو بخاری کے حدیث ہے بخاری کی نہیں ہے وہ مسدرک حاکم کی اور دیگر حدیث کتابوں کے در موجود ہے کہ المسلمون علیہ شروع تہیم کہ مسلمان کیا ہیں وہ اپنی شرطوں پر رہتے ہیں تو یہاں پر چونکہ شرط ہے شرط یہاں پر موجود ہے لہذا اور یہ شرط جو ہے صحیح ہے حلال شرط ہے جائے شرط ہے لہذا جب وہ شرط رکھی گئی ہے تو اس کے اندر کوئی یعنی نہ غررر رہے نہ کوئی جہالت ہے اور نہ کوئی ناجائز شرط ہے جو کسی چیز کو حلال کر دے رہی ہو سیدیس ہے المسلمون علیہ شروع تہیم سیدیس ہے تو لہذا اس حدیث کے اندر بھی دریر ملتی ہے کہ ایسی بے یا ایسی چیز اس کے لیے لینا جائز ہے تو یہ امام حمد الحمد الرحمت اللہ علیہ کے قول ہے اور اس دور کے معامل عباس رحمت اللہ علیہ نے سعودی عرب کی دائمہ فتوہ کمیٹی جو ہے اس نے اس کو جائز قرار دیا ہے ایسی مجمع الفق والاسلامی ہیں انہوں نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی وہ شرط یہ ہے کہ جو محلت ہو متعین ہونی چاہیے کہ اتنی مدت میں آپ کو باقی رقم دینا ہے باقی پیسہ آپ کو دینا ہے جو اس دمانت کے طور پر آپ نے رکھا ہے وہ پیسہ اس کے اندر شمار کر لیا جائے گا لیکن اس کی مدت متعین ہونی چاہیے جس پر دونوں کے اتفاق ہو تو اس صورت میں چیز جائے ہے اور اس طرح سے لہذا اس میں راجِ قول ہی سمیاتا ہے کہ ایسا کرنا شریعت کے اندر جائز ہے اور لیکن اگر بائی یعنی بیشنے والا اگر پیسہ واپس کر دے اخلاقی طور پر تو اس میں کوئی قباہت کی کوئی حرج بات نہیں ازیادہ بہتر ہوگا اگر وہ واپس کر دیتا ہے لیکن اگر وہ واپس نہیں کرتا ہے تو چونکہ اسے نقصان بھی ہو سکتا تھا اور اس نے برداشت کیا انتظار کیا لہذا یہ منافع کی بیعہ ہے لہذا اسی صورت میں اس کے لئے لینا یہ جائز ہوگا لیکن اگر وہ ماف کر دے واپس کر دے 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 تو یہ زیادہ اس کے لئے بہتر جیسے نکاح کے بارے بتایا گیا کہ اگر عورت ماف کر دے مہر نہ لے تو یہ کیا نام ہے اچھی بات ہے تو لہذا یہاں بھی اگر وہ ماف کر دیتا ہے تو اسی صورت میں کوئی حرج کی بات زیادہ بہتر ہوگا اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بخاری کی روایت ہے کہ رحم اللہ رجلال سمحن یدہ باہا و ایدہ اشترہ و ایدہ اختدہ کی آپ فرماتا ہے کہ اللہ حرم آمین اس نرم آدمی کے اوپر رحم فرمائے رحمت کے معاملہ کرے جب وہ بیچتا ہے تو بھی نرمی کرتا ہے جب خریدتا ہے تو نرمی نرمی کرتا ہے جب کسی سے مطالبہ کرتا ہے تو بھی نرمی کرتا ہے یعنی ہر صورت میں نرمی سے پیش آتا ہے تو اسے آدمی کے اوپر اللہ حرم میں رحم فرمائے تو اگر وہ رحم کرتے ہوئے وہ پیسہ واپس کر دیتا ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے اور اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے لینا جائز ہے شریعت کے اندر یہی بات جا سمیاتی ہے لیکن یہ باقاعدہ اس کو لکھ لیا جائے اور اس طرح سے جو محلت ہو اسے بھی متین کر دیا جائے کتنے محلت آپ کو دی جا رہی اتنی محلت دو مدت میں آپ کو پیسہ باقی واپس کرنا ہے اور ساری چیزیں لکھی جائیں تاکہ بعد میں کوئی اختلاف نہ ہو تو اگر یہ ساری شرطیں رکھی جاتی ہیں لکھ لیا جاتا ہے اور متین اور وقت دینی کا متین کر دیا جاتا ہے اور ساری بات بائے اور مشتری کے سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ پیسہ میں دے رہا ہوں پشگی کے طور پر اگر لوں گا تو اس کے اندر شمار کیا جائے گا اگر نہیں لوں گا تو یہ پیسہ آپ کا ہوگا اس پر سب کا اتفاق ہو جائے ساری چیزیں لکھ دی جائیں تو اسی صورت میں اس کے لئے نہیں اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہی قول زیادہ سمجھ آتا ہے وَلَا عِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَ وَتَالَى وَجَزَاكُمُ اللَّهِ خِيْرَ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُو